ایک اور بڑی خبر ہے یوکرین کی مدد پر روس نے امریکہ کو پھر سے دھمکی دیئے دو نیوکلر طاقتوں کے بیچ ید کا خطرہ بڑھا رہا ہے یو ایس روس کے ساتھ سیدھے ید کا خطرہ بڑھا رہا ہے امریکہ اور آگلی بڑی خبر روس کی دھمکیوں کے بیچ فنلینڈ نے دے دیا ہے جھٹکا روسی ناغرکوں کے لیے مہنگا ہوگا فنلینڈ کا ویزا فنلینڈ نے روسی ناغرکوں کے لیے ویزا ٹیریف رد کر دیا ہے روسی ناغرکوں کے لیے ویزٹ کوٹا بھی دس فیزدی کم کر دیا گیا جی ہاں تو پہلے ارمینیا کا گھمسان پھر یوکرین کا یودھکال اور اب تائیوان کا گھمسان ورلڈ کوریج میں نمبر ون چینل ٹی وی نائن بھارت ورش اب سے کچھ دیر میں ایک اور بڑے وار زون سے آپ کو گراؤنڈ کوریج دکھانے جا رہا ہے تائیوان میں اس وقت کیا چل رہا ہے پل پل کی پکی خبر سب سے پہلے آپ تک ہم پہنچائیں گے چین کو لے کر امریکہ کے ارادے کیا ہیں ہمارے سمبادتہ منیجہ آپ کو سیدھے تائیوان سے ہی دکھائیں گے چین نے تائیوان کی گھیرہ بندی اور کتنی بڑھا دی ہے گراؤنڈ زیرو سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ ملے گا چین تائیوان کے طرحوں کے بیچ اچانک جاپان کی چرچہ کیوں ہو رہی ہے کیا چین امریکہ اور تائیوان کے سنگھرش کے بیچ جاپان نے بھی کچھ بڑا فیصلہ کر لیا ہے سب سے پہلے سب سے تیز اپ ڈیٹ آپ کو صرف ڈیوی نائن بھارت ورش پر ہی ملے گا دیکھئے آج اس بڑی خبر پر بڑی چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تمام خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرائیں اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں تائیوان کو لے کر اس وقت کی سب سے بڑی خبر چین اور تائیوان میں چرم پر پہنچ چکا ہے تناو چین کے سترہ یدھک ویمان تائیوان کے ائر سپیس میں گھسے ہیں ایک بار پھر وائلیٹ کیا گیا ہے ائر سپیس کا تائیوان کے ائر ڈیفنس زون میں گھسنے سے تناو بڑھا ہے ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے امریکی سانسدوں کے تائیوان دورے کے بعد بے حد گھسے میں نظر آرہا ہے ڈرائگن اور ساو چانہ سی میں چین کی ایک بڑی وارڈ ریل ہوئی ساو چانہ سی میں چین کا چار دنوں کا یودہ بیاز ہوا چین کی دھکشنی تھیتر کمانڈ کر رہی ہے یہ وارڈ ریل کئی موچے سے تائیوان کو گھیرنے کی تیاری میں ہے چین اور اسی کی وجہ سے یہ وارڈ ریل تو دیکھئے پل پل کی اپ ڈیٹ سے آپ کو واقف کرائیں گے کیونکہ تائیوان میں اب موجود ہے ٹی وی نائن بھارت پرش کی جاباز ٹیم ہمارے سیوگی منیز جہ پل پل کی اپ ڈیٹ سے ہمیں کرا رہے ہیں واقف ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیں لیفٹین جنرل وی کے چطرویدی صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ائر کوموڈور ایس پی سنگ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جے کے ترپاٹی صاحب فارمر ڈپلومیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر انشو جوشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدیش ماملوں کی جانکار ہیں لیکن سب سے پہلے چطرویدی جی آپ سے شروعات کریں گے بحث کی چرچہ کی یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک بار پھر تناو اپنے چرم پر پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے نینسی پیلوسی کا دورہ اور اس کے بعد امریکی سانسدوں کا ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اب جو یدھک تیاریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے جڑی اپ ڈیٹ آپ نے دیکھیں کیا ہے آپ کا فرسٹ ریاکشن اس سے جرور گمبیر ہے سمین وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو تناو میں رکھنے کے لیے ہو رہا ہے کل جو ایڈمیرل تھومس سیونتھ فلیٹ کمانڈر کا جو وقتب ہے اس کو ہم نے بڑے سیریسنس سے لینا چاہیے کیونکہ ابھی تک تو پولٹیشنز این پولٹیکل لیڈرز سے باتیں ہو رہی تھیں اور وہ دھمکیاں دے رہے تھے اب ایک ملٹری کمانڈر جو کہ وہاں پہ کا انچارج ہے اس نے بولا ہے کہ اگر اس طرح کو ہم نے جو گرللہ اندر روم کی جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ابھی ہم نے ان کو نہیں روکا تو جو ساؤس چینہ سی میں چینہ نے کیا ہے ویسا ہی یہاں بھی کرے گا اور ان کو روکنا بعد میں بڑا مشکل ہوگا یہ جو تیوان کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریس ہے سٹیٹ آف تیوان پورے وشف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مہتپونڈ ہے وہاں سے کافی وشف کا جو یتا یاد وہاں سے جو سی روٹس ہیں وہ سب نکلتے ہیں سٹیٹ آف ملک کا وہاں پر ہے بلکل وہ دنوں دن بڑھتا ہی جو آ رہا ہے سب سے زیادہ تب بڑھ گیا جب نینسی پولیسی نے دورہ کیا ہے تائیوان کا اس کو لے کر کے چین آگ ببولہ ہو اٹھا ہے ایک بڑی خبر ہے جس کا روک کریں گے چین نے پھر سے شروع کی ہے تائیوان کی سینے گھیرے بندی امریکی لاؤ میکرز کے تائیوان دورے سے ٹینشن بڑھ گئی ہے بوخلائے چین نے تائیوان کے آس پاس پھر سے وار ڈریل شروع کر دیئے تائیوان کے پاس چین کا بھیشن یدھا بھیاز دیکھنے کو ملا ہے موسیقی